مؤمنین اکرام تاریخ امام حسین اللہ السلام بتا رہے ہیں اسباب قیام امام حسین اللہ السلام بھی بتائے مولا حسین اللہ السلام کی کتنی اولاد تھی ازواج تھی اور کربلا میں کون کون ساتھ ہے اس کی ہم ڈیٹیل بتا رہے ہیں آج ہم ذکر کریں گے کہ مولا حسن اللہ السلام کی کتنی بیویاں ازواج اور ان کے بیٹے بیٹیاں کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ یہ ہم ذکر کرتے جائیں گے تاکہ تاریخ مومنین اور ان کے بچوں تک پہنچے اور ان کے واقعات کا بھی پتہ چلے کہ یہ حقستیاں کون تھیں کتنی تھیں اور کیا کیا واقعات پیش آئیں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ چیزیں منصوب کی جاتی ہیں کیونکہ ہماری عقیدت ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مودت رکھتے ہیں اور ہماری ہر چیز قربان ہے تو یہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ حسین سے اتنی محبت ہیں حسن سے نہیں ہیں تو یہاں ایک جملہ دیتا چلوں کہ مولا حسین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے بھی سردار تھے اور امام تھے یہی آپ کے لئے کافی ہے اس کے بعد ہی الزام تراشی کی جاتی ہے مولا حسین علیہ السلام کی نعوذ باللہ سینکڑوں بیویاں تھیں اور اولادیں تھیں تو یہ ایک الزام ہے اور یہ گھٹیا الزام ہے اور اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی پانچ بیویاں کربلا میں تشریف لائیں ویسے ان کی بیویوں کی تعداد میکسیمم آٹھ یا نو ذکر کی جاتی ہے تاریخ میں جناب اب ان کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں ان کی بیویوں کا بھی ذکر ہو جائے گا جو کربلا میں ساتھ تشریف لائیں جناب حسن مسنہ مولا حسن علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں یہ ساتھ تشریف لائیں ان کی والدہ کا نام خولہ تھا یہ مدینہ میں ہی رہی ان کے بعد جناب عمر بن حسن اور جناب قاسم بن حسن اور جناب عبداللہ بن حسن یہ تین بھائی ہیں ان کی والدہ کا نام جناب رملہ ہے اور یہ ساتھ کربلا میں تشریف لائیں ان کے بعد جناب احمد بن حسن ہے اور ان کی دو بہنیں ہیں بی بی ام الحسن اور بی بی ام الحسین ان کی والدہ کا نام ام بشر تھا اور یہ بھی کربلا میں تشریف لائیں اور بی بی ام الحسن اور بی بی ام الحسین یہ دو وہ بی بیاں ہیں جو کربلا اثر آشور مولا حسن کی شہزادیاں ہیں اثر آشور پامال ہو گئی تھی اور وہیں شہید ہو گئی تھی جب بھگدر مچی اور خیموں پر حملہ کیا گیا جناب محمد بن حسن یہ صاحبزادے ہیں جناب جعفر بن حسن یہ بھی صاحبزادے ہیں مولا حسن کے ان کی والدہ کا نام ام کلسوم بنت عباس بن عبد المطلب ہے اور جناب بکر بن حسن ان کی والدہ کا نام ان کی والدہ ام ولد ہیں کنیز تھی اور ان کے بعد جناب حسین بن حسن ان کا لقب جناب اسرم کہا جاتا تھا ان کو پھر ہیں تلحہ بن حسن اور ان کی ایک ہمشیرہ تھی جناب ام الحسین اور ایک بی بی ہیں جو جناب فاطمہ بنت حسن ہے جو مولا حسن علیہ السلام کی وہ صحب زادی ہیں جو امام محمد باکر علیہ السلام کی والدہ ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ان کی والدہ کا نام اسحاق بنت تلحہ ذکر کیا گیا ہے ان کے بعد زید بن حسن ہے زید بن حسن کے بعد عبد الرحمن بن حسن ہے ان کے بعد ان کی ایک بی بی ہے بہن ہے ام الحسین جن کی والدہ کا نام ام ولد یعنی بی بی کنیز تھی جو ان حستیوں کی جناب زید بن حسن عبد الرحمن بن حسن اور بی بی ام الحسین کی والدہ کنیز تھی یعنی ام ولد تھی مولا حسن علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور چار بیٹیاں تاریخ کے کول کے مشہور کول کے مطابق کربلا میں تشریف لائے جناب قاسم کے بارے میں جو چیزیں مشہور ہیں جناب قاسم کی شہادت کے جو لاشا پامال ہوا یہ اتھنٹک روایات ہیں جناب قاسم کیا سن مبارک تیرہ سال تھا یہ بھی مشہور کول ہے ان کی شادی اور ان کی مہدی کے بارے میں کچھ چیزیں مشہور کی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے ممنین سمول تمیسوں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا والحمدللہ رب العالمين